احساس انہیں احساس انہیں تاپک نہ سنے کا نہیں ہے احساس انہیں تاپک نہ سنے کا نہیں ہے آئیے دوستو اس کے بعد ہندوستان کے کیسے شاہر شاہر کی ملکات کراتے ہیں ہندوستان کا وہ شاہر جسے دنیا ترند میں مولانا جیاؤدین جیاشی موری کے نام سے جانا جاتا ہے آئیے دوستو اسے قبول کرتا ہوں اس شر کے ساتھ یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی ارے پھولوں کا حسن حجرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریشان نہ ہوئیے ناظر صاحب وقت دامنگیر ہے میں سمجھ رہا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا چونکہ تمام ایسے خوبصورت آواز والے شورا اکرام تشریف فرما ہے جن کو میں خود سننا چاہتا ہوں آئیے آپ حضرات نے اب تک ترنگو کو سنا میں چاہتا ہوں تہت میں چندہ شار پیش کروں گا ہمارے درمیان میں تمام معجز شورا اکرام زیوہ کار جناب استادو شورا ڈاکٹر شمیر رامپوری صاحب بینل اقوامی شورا پیافتہ وسیم رامپوری صاحب کلیم تاریف صدنبوری صاحب اشفاق میرے جیسے آپ اور کلکتہ کی سرگمی سے آفتہ آپ اپنا آئیے ملدر میں آپ کو بھی میں شریک کرنا چاہتا ہوں اور بات یوں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے واسطے بھی خلد کا سامان ہو جائے ہمارے واسطے بھی خلد کا سامان ہو جائے الہی گھر میں کوئی حافظ قرآن ہو جائے مٹا دے نفرت دل سے محبت باٹھ دے سب کو مٹا دے نفرت دل سے محبت باٹھ دے سب کو الہی پیار کا گلشن یہیں دستان ہو جائے الہی پیار کا گلشن یہ ہندوستان ہو جائے اور بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو جینا آ جائے یہ حقیقت ہے کہ انسان کو جینا آ جائے یہ حقیقت ہے کہ انسان کو جینا آ جائے زندگانی میں نبی کا جو پرینہ آ جائے اپنی تاریخ کو تہرات مسلمان اگر آج بھی گفر کے ماتھوں پہ پسینہ آ جائے اور یہ بھی کیوں کہنا ہے کہ اور رکھے ظلف کے سائے میں اور رکھے ظلف کے سائے میں زندگی گزاری ہے یہ دھوک بھی ہماری ہے یہ چھاؤ بھی ہماری ہے ارے بچ کے ہم کدھر جائے اس سیاسی جنگل سے ارے حبیبی صاحب بچ کے ہم کدھر جائے اس سیاسی جنگل سے ایک طرف ترمدہ ہے ایک طرف شکاری ہے اور ہم پہ جس طرح سری زندگی گزاری ہے اے نسلنوں کے متوالوں اب تمہاری باری ہے اے نسلنوں کے متوالوں اب تمہاری باری ہے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ محبت بات یہ ورنہ یہ نفرت مارے ڈالے گی محبت بات یہ ورنہ یہ نفرت مارے ڈالے گی نہ سمجھو کہ اگر تو پھر حکومت مارے ڈالے گی نہ سمجھو کہ اگر تو پھر حکومت مارے ڈالے گی سبھی ہندو مسلمانوں کو سمجھا دے کوئی جا کر نہ سمجھو کہ تو پھر کندی سیاست مارے ڈالے گی ذرا ایک مردو ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ دوستو میں چار میشہ رہو پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ ضرورت ہو تو پھر سرحد پہ جانا بھی ضروری ہے ضرورت ہو تو سرحد پہ جانا بھی ضروری ہے ضرورت ہو تو پھر سرحد پہ جانا بھی ضروری ہے تیرنگا دیش کا دھر گھر پہ لہرانا ضروری ہے تیرنگا دیش کا دھر گھر پہ لہرانا ضروری ہے تبھی کر وقت آ جائے زیا خطرے میں بھارت ہو تبھی کر وقت آ جائے زیا خطرے میں بھارت ہو تو بھارت کے لئے پھر سر کٹانا بھی ضروری ہے تو بھارت کے لئے بھی سر کٹانا بھی ضروری ہے بہت بہت شکریہ دوستو آجی چار میسے پڑھنے کے بعد گوشا گوشا ملک کا آباد ہونا چاہیے گوشا گوشا ملک کا آباد ہونا چاہیے بچہ بچہ اس بطن کا شاد ہونا چاہیے ملک تو آزاد کرتا ہو چکا لیکن زیا ملک تو آزاد کرتا ہو چکا لیکن زیا ہر بشر کا ذہن دل آزاد ہونا چاہیے